ایک سانس بھی زیادہ یہ کال نہیں لینے دے گا آپ کو ہاں کبیر پرماتمہ کی سرن مانے کے بعد جیسا کہ آج دن میں آپ کو سمجھایا تھا کبیرہ یہ تنزاوگا سکیت اٹھا ہرلا ایک سیوا کر پرمسنت کی اور گوبند کے گنگا یہ دو اوخدی بتائی ہیں دو اس کا اس جیون کو بچانے کے لیے یہ دو میتھڈ بتائے پرمسنت نے کھوج گئے اس کے بتائے نسار اس پرماتمہ کی مہمہ کا گنگان کر وہ بھگتی کر تو تیرا جیون بڑھ جاگا تھاہر کارت ہوتا ہے سپورٹ جیسے دن میں بتا تھا کہ اوڈن بیم ہوتا ہے پہلے چھت دیتے تھے کڑی ڈال دیتے تھے اوڈن بیٹن اور بیچ میں ایک اوڈن بیم ہوتا تھا ستیر اور وہ کمزور ہو جاتا تھا شیکڑوں ورس ڈال رہنے سے اور وہ اس میں کریک ہو جاتی تھی بیچ میں اس کے نیچے ایک سپورٹ دے دیتے تھے کوئی بڑی لگا دیتے تھے نیچے بلی آچھی موٹی لکڑکی اور وہ ستیر پھر بیس سال تیس ورس تک ٹھیک رہ جاتا تھا وہ اچھت گرتی نہیں تھی ایسے ہی پرماتمہ کہتے ہیں جب تک تم پرمیسور میری سرنمن ہی آوگے کبیر جی کہتے ہیں تب تک تمہارا کیول نردھاری سمیں ہی آپ کو ملے گا اسے ایک سانس بھی آپ نہیں لے سکتے وہ کہیں بھی سماپت ہو جائے ریلمہ ہو چاہے جیلمہ ہو اور چاہے آکاس مہلی کپٹر میں ہو وہیں سے آپ کو پٹک دیا جائے گا ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے اور پرماتمہ جی کبیر جی کہتے ہیں میری سرنمنہ کے بعد آپ کی آئیو ایکسٹینڈ ہو جائے گی اس کا طریقہ کیا ہے کہ میرے نمائندے پرم سنت سے اپدیش لے پھر آپ کا آئیو بڑھ جائے گا جیسے کبیر یہ تن جاوے گا سکے تو تھاہر لا وہ تھاہر بولتے ہیں اس بلی بلی لا دی اس ستیر کا نیچے تو جیون آپ کا سنسکار سماپت ہونے کا آئے گا آپ کا سوانس نہیں رہی اور آپ نے مالک کا نام لے رہا ہے وہ بلی لا رہا کی ہے وہ بلی لا رہا کی ہے تو آپ اور منوانے سو ورس نکال دیو گے آپ نے پچاس ورس کی آئیو میں مرتی ہونا تھا سنسکار اتنا ہی تھا اور رام نام کی وہ بلی لا رہا کی آپ نے پہلے لا رہا کی تھی تو ڈٹ گیا یہ منوانے پھر ساٹھ سترہ سی ورس تک سو ورس تک نکال دے تو اس ایکسٹینڈیڈ جو آپ کا جیون ہے پرمارتما نے جو ایکسٹینڈ کر دیا اس جیون کا میکسیمم سے میں بھگوان کے سرنماب کا لگنا چاہیے میکسیم